intend to electrolysis کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس electrolysis کیا ہے electrolysis اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی solution میں سے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس liquid form میں کوئی بھی چیز ہو solution ہو ہمارے پاس sodium chloride کا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں sodium chloride کا اگر solution ہو ایکوز form میں یعنی water کے اندر ہم نے just go dissolve کیا ہو یا پھر ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ sodium chloride جو ہمارے پاس solid form میں تھا sodium chloride کے لئے NaCl میں لکھ رہی ہوں اگر یہ solid form میں تھا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں 801 degree پر ہم heat کرتے ہیں 801 میں یہاں پر لکھ رہی ہوں اس کا melting point ہے جس طرح آٹا یہ چین ہے ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 5 kg ہے 10 kg ہے تو degree c بھی ہمارے پاس temperature کو measure کرنے کا ایک unit ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا NaCl جو ہے وہ liquid form میں یعنی کہ fused form میں چلا جائے گا fused ہم اس کو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب کیا ہوا یہ fused form میں ہمارے پاس موجود ہے اب اس میں سے جب ہم electricity کو sorry electricity کو بیٹ میں سے ہم pass کریں گے تو کیا ہوگا یہ اپنے اندر سے electricity کو یعنی کہ current کو گزرنے دے گا تو electricity کی مدد سے جب ہمارے پاس اس کی کیا ہو جائے گی ہم اس میں سے electric shock یا electricity گزارتے ہیں اس کو لکھتے ہیں جی یہاں پر electric city ٹھیک ہے electricity ہم اس کو لکھ دیتے ہیں جب اس میں سے pass کریں گے ہم ٹھیک ہے جی sodium positive wine بن جائے گے اور اسی طرح سے chloride جو ہے ہمارے پاس negative wine بن جائے گا تو یہ اب breakage ہو گئی ہے ہمارے پاس sodium chloride کی یعنی کہ جو ہمارے پاس نمک تھا وہ کیا ہو گیا ہمارے پاس break ہو گیا ہے دو ions میں اور specific دو ions میں break ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا ہے electrolysis ہمارے پاس ہو گیا ہے کس وجہ سے electricity ہم دینے دیتے ہیں یہاں پر اور ہمارے پاس salt جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے دو ions میں divide ہو جاتا ہے اس process کو ہم نے یہاں پر experimentally کس طرح سے بتایا جی ملکل یہ ہم نے sodium chloride لیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس solid form میں پہلے sodium chloride تھا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے heat کر کے یہاں پر کیا بنا دیا fused بنا دیا ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں دو plates نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو metal کی بنیوئی دو plates نظر آ رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی electrodes ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لمبی سے آپ کو plates نظر آ رہی ہیں دو اور rod بھی ہو سکتی ہیں یہ اور wires بھی اس کی جگہ ہم use کر سکتے ہیں metal کی بنیوئی ہونے چاہیے اور اس کو کیا کرتے ہیں جی ہم copper کی بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ graphite کی بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ aluminium کی بھی metals یہاں پر use کر سکتے ہیں graphite یا copper یا aluminium اور iron کی بھی ہم لوگ use کر سکتے ہیں لیکن mostly copper یا aluminium وغیرہ اور graphite کی use کرتے ہیں copper بلکل copper جو ہم use کرتے ہیں coins وغیرہ reddish brown کلور کے ہوتے ہیں اس طرح کی بھی یہ ہو سکتی ہیں ہمارے پاس اب کیا ہوتا ہے ایک کو ہم wire کے through battery کے negative terminal سے attach کرتے ہیں اور اس کا نام جاتے ہیں cathode اس پہ negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک کو ہم جو ہے battery کے positive terminal سے attach کر دیتے ہیں اور اس پہ کیا charge ہوتا ہے جی positive اس کو کہتے ہیں anode اب ہوتا کیا ہے جیسے ہی electricity ہمارے پاس یہاں سے pass on ہوتی ہے یعنی کہ electron moving electron یہاں سے آتے ہیں تو یہ ساری کی ساری negative charge ہو جاتی ہے اب جیسے ہی negative charge ہوگی تو sodium chloride جو کہ fuse ہمارے پاس تھا sodium کے پاس capability ہے کہ وہ positive line میں convert ہو جائے اور chloride کے پاس negative line میں convert ہو جائے تو یہ positive والا جو line ہے یہ اس کی طرف attract ہوگا کیونکہ opposite charge ہے دونوں میں تو fuse یہ جو sodium chloride تھا اس میں سے sodium chloride اب ٹوٹ کے اس طرف کو آنا شروع ہو جائے گا یہ ہی وجہ ہے کہ electricity گزارنے کی وجہ سے اس کی کیا ہوگی ہے electrolysis ہوگی ہے اس طرح سے ہم solution کی form میں بھی کر سکتے اور chloride کی اور اس طرح سے جو ہمارے پاس fused ہمارے پاس جو sodium chloride ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پر دکھایا یا کوئی بھی ہمارے پاس fused جو ہمارے پاس salts ہوتے ہیں جن میں electricity نکل گزر سکتی ہے تو اس میں process کرتے ہے اب respective chloride پہ کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہمارے پاس جو دونوں process آتے ہیں جی وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ دو chloride ions جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے move کریں گے اس والی طرف یعنی کہ جو ہمارے پاس تھا اس کو ہم تھوڑا سا ادھر شو کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں اور دوسری equation جو ہے وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پر بلکہ اس طرح سے نہیں ہم اس کو پہلے explain کرتے کہ sodium جو ہمارے پاس ہے وہ تو اس کی طرف move کر رہا ہے دو chloride ions جو اس کی طرف اور اپنے electron کو اپنے اندر سے remove کر دیتے ہیں ہمارے کسی بھی chemical reaction کے اندر oxygen جمع ہو جائے ایڈ ہو جائے آپ کو product میں نظر آئے کہ oxygen add ہو گئی ہے یا پھر اس میں سے hydrogen نکل جائے remove ہو جائے یا پھر electron نکل جائے تو یہ نظر آرہ ہے کہ electron نکل رہے تو اس وجہ سے یہ process ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے oxidation کا process ہو رہا اور دوسری اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہے جی کہ وہ دو electron جو تھے وہ کیا کریں گے وہ ہمارے پاس external circuit سے move کرتے ہوئے ہمارے پاس دوسری طرف آئیں گے جیسے کہ یہاں سے electron move کریں جیسے کہ ہم show کریں وہ دو electron جو chloride نے اپنے نکالے تھے اپنے اندر سے وہ یہاں سے move کرتے ہوئے battery میں سے ہوتے ہوئے اس طرف کو آئیں گے اور اس metal کی plate کو جو کہ cathode ہے اس کو negative charge کر دیں گے دو ہمارے پاس sodium آئین جو ہوں گے وہ ایسا کریں کہ اس کی طرف آئیں گے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے cathode ہے اس کی طرف آئیں گے اور چونکہ sodium ions کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے جی positive charge ہے جیسے ہمیں نظر آرہ ہے تو یہ کیا ہوگا دو electron کو accept کرے گا دو sodium ion دو electron کو accept کریں گے اب electron کی acceptance جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں reduction ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا یہاں پر ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر ہم شو کر دیں کہ reduction ہمارے پاس کیا اب ہم لکھتے ہیں ہمارے پاس process کیا ہو رہا ہے add ہون electron کا اس کو ہم کہتے ہیں reduction یا تو oxygen بھی اس میں سے نکل جائے یعنی کہ اگر sodium کے پاس oxygen ہوتی تو وہ نکال کے باہر اپنے اندر سے باہر نکال دیتا یا پھر ایسا ہوتا کہ hydrogen کو add کر رہا ہوتا یا electron کو add کر رہا ہوتا تو اس میں ہمارے پاس option ہے کہ electron کو add کر رہا ہے یہ دوسرا process جو ہمارے پاس اس طرف کو ہو رہا یہ کیا ہے جی یہ reduction کا process ہے جو کہ cathode کے اوپر ہو رہا دو sodium iron جو ہے دو electron کو add کریں جو فیوس مر صورم مر صورم بن وہ liquid form میں یا fused form میں ہمارے پاس کوئی بھی salt ہو تو اس کو کیا ہے اس کی breakage ہو جائے respective ions کے electrode کی طرف move کر جائے اور oxidation اور reduction کا process دے تو اس کو ہم کہتے ہیں electrolysis